جی سب سے پہلے تو میں بڑی شدید مضمت کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن لانچ ہوئے رات کو مطی اللہ جان صاحب جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے ساکب بشیر صاحب کو حراست میں لے کے آپ چھوڑ دیا گیا ہے اور شاکر اوان جو لہور سے ہمارے دوست ہیں ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اور صحافت کو جرم نہیں ہے جنرلزم is not a crime اس لیے صحافیوں کو فوری طور اس ملک میں نہ کسی یونی فارم کی کوئی عزت رہی ہے نہ کسی پروفیشن کی کوئی عزت رہی ہے وکیل ہیں تو ان کو چیمبر سے گھس کے اٹھا رہے ہیں جو جنرلسٹ ہیں ان کو دفتروں میں گھس کے اٹھا رہے ہیں ایک بالکل ایسے محول بنا دیا جیسے پتہ نہیں ہم کوئی نورتھ کوریا میں یا نازی جرمنی میں رہ رہے ہیں بڑی انفورشنیٹ بات ہے اور پاکستان کو ہم کدھر سے کدھر لے گئے ہیں تو اللہ ہی ہم پہ رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نظام سے جان چڑھا سکیں اور جمہوریت کی طرف واپس آ سکیں دوسری جو معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ جیسے ہوا ہے جو اسلام آباد میں جو فائرنگ کی گئی مظاہرین کے اوپر جس طریقے سے یہاں پہ جو ہیں وہ لاشیں گری ہیں اب تقریباً اب تک تقریباً آٹھ لوگوں کی تو کنفرم ہے نا آٹھ نکہ نمبر بھی بہت بڑا نمبر ہے میں سمجھ گاؤں کہ ایک تو طریقہ انصاف کے طرف سے ہر لیڈر اپنا نمبر دے جا رہا ہے یہ اس طرح کی سیریس اور سنجیدہ جو باتیں ہیں اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے پہلے آپ نے حکمتی عملی میں سنجیدگی نہیں دکھائی ہے کوئی سمجھ نہیں پہلے میں اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا جو خود تحریک چلانی تھی نو فروری کو آپ نے چلانی تھی اس کے بعد الائنس نہیں بنایا جی ایو آئی جماعت اسلامی جی ڈی اے کے ساتھ جب تک الائنس نہیں بنتا بے نظیر گھٹو جب حکومت سے جاتی تھی تو پہلے ہفتے ہی نباب زادہ نصر اللہ کے پاس جا کے وہ الائنس کی بات کرتی تھی سو تحریک انصاف میں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ایک مشاورت کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے اس وقت تحریک انصاف ہم اس کو اس طرح سے غیر سنجیدہ پالیسز کے حوالے نہیں کیا جا سکتا جو بھی ان کے اوپر لیڈرشپ کے اوپر اس وقت تنقید ہو رہی ہے اس میں کافی وزن ہے اور میری نظر میں وہ ایک سانس لیں اس کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ریشوز ہو جاتے ہیں کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں کبھی آپ نیچے ہوتے ہیں تھوڑی دیر سانس لیں اور سوچیں کہ غلطیاں کہاں ہیں اور صرف ہر وقت جو ہے وہ ایک سوار رہنا اور تنقید کے اوپر ہر شخص کے اوپر تنقید ہر ایک کے اوپر تنقید یہ بھی مناسب نہیں ہے سو میرا خیال ہے تھوڑی دیر ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق پھر آگے چلنے کی ضرورت ہے میری نظر میں اس وقت یہ جو یہاں پہ جو لوگ جن کے جو شہید ہوئے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں ان کے کمپریہنسیو لسٹ جاری کریں اور اس کے بعد اس کی اگلی سٹیٹیجی جو ہے وہ اناؤنس کریں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا ساتھ اپنے ڈائلاغ اوپن کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی آپ نے آگے چلنا ہے آپ کوئی مریخ پہ نہیں رہ رہے پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بہرحال آپ نے ڈائلاغ کھولنا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنے کی تھوڑی ساری روایت سب مجھے نہیں پتا کہ بریک ڈاؤن کیسے ہو گیا لگ تو رہا تھا کہ کافی معاملات جو ہیں وہ سلج گئے ہیں اور اصل میں دو دن پہلے تو لگ رہا تھا کہ معاملات قریب پہنچ گئے ہیں لیکن پھر دونوں طرف سے ہی ایگو کی اوپر بیسیکلی بات اڑی ہوئی ہے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھئے آپ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کر دیں گے بھئی تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں ساری پارٹی تو آپ نے پہلی ختم کر دی تھی سارے لوگوں کو ختم کر دیا اب عمران خان ہے عمران خان چاہے آپ پی ٹی آئی کے اوپر ہاتھ رکھ دے یا جس پارٹی پہ بھی ہاتھ رکھ دے گا وہ پارٹی ہے اور عمران خان کو آپ اس طرح سے تو مائنس نہیں کر سکتے پاکستان کی پالٹیکس سے مائنس عمران خان پاکستان کی سیاست اس وقت ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان دو تحائی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے سورہ یہ احمقانہ باتیں ہیں اب بھی مذاکرات کے ذریعے ٹمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں جو طاقتور ہلکیں ہیں حکومت ہے یہ جو شباز شریف نے کل تقریر کی ہے منطقی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہٹلر پاکستانیوں سے مخاطب ہے آپ دیکھیں اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں مار دو کر دو کرش کر دو یہ کر دو دو سال سے آپ کیا کر رہے ہیں گولیاں آپ نے مار لیں تشدد آپ نے کر لیا لوگوں کو جیلوں میں آپ نے رکھ لیا بھئی نہیں مائنس ہو رہا ہے عمران خان اس حقیقت کو تسلیم کر کے آگے چلیں اور عمران خان کے ساتھ باتچیت کا آغاز ہونا چاہیے بہراس باتچیت کریں ٹمپریچر نیچے لائیں اور پاکستان کو سانس لینے دیں کتنی دیر آپ سانس بند کر کے رکھیں گے آخر میں قوم جو ہے وہ پھٹ پڑے گی ٹھیک ہے یہ دو سال کوئی زندگی نہیں ہوتی قوموں کی دو سال تو کچھ بھی نہیں ہو جائے تو آپ نے لازمان جو ہے وہ اس کو بتانا ہے کہ دو سال میں وہ لمحہ آ گیا ہے کہ لوگ پھٹ پڑے ہیں اب آپ اس سے کتنی جلدی اور آگے کرنا چاہتے ہیں اتنا تیز نہ بھاگیں کہ آپ گر پڑے حریکن صاحب پاکستان بننے کے کہا جا رہا ہے کہ کوئی چانسز ہیں اور کوئی نئی جماعت اور لیڈرشپ میں سے لوگ کوئی حیثیت ہی نہیں لیڈر کون ہے پی ٹی آئی کا ایک لیڈر ہے عمران خان وہ جس پہ ہاتھ رکے گا وہ لیڈر ہوگا یہ ایسی باتیں ہیں آئی پی پی بنا کے بھی سبق نہیں لے لیا